ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو میرے چینل کے ڈریم ہاؤس کینوز جیسا کہ ہم نے پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ ہم پارٹ 2 میں اپنے سارے ڈی آئی وائز کو ڈسپلے کریں گے رمضان کارنر بنائیں گے تو آپ چلیے شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے یہاں پر میں یہ شیر کرٹنز لگا رہی ہوں وائٹ کلر کے کارنر میں اور اس کے بعد میں نے یہاں نیچے چھوٹا سا بستر بنا دیا ہے یہاں میں نے زمین میں گدہ وغیرہ نہیں لگایا ہے کیونکہ یہ نماز کی جگہ رہے گی اس لیے اب اس کے اوپر میں نے پائٹ چادر لگا دی ہے کارنر میں میں نے یہ چھوٹی سی چوکی اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے یا سائٹ ٹیبل یا سٹول اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے اتنی سپوش لگا دیا ہے اور اب رمضان کارنر ہے تو کچھ بیوٹیفل سی تارو والی لائٹ تو ہونی ہی چاہیے تو ہم یہاں پر یہ سٹار لائٹ اسکٹ میں لگا دیا ہے یہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور تھوڑی اور لائٹ اٹ کرنے کے لیے میں یہ فیدی لائٹ ہیوز کر رہی ہوں یہ بیٹری اپریٹیڈ ہے یہ بہت ایکسپنسیب نہیں ہوتی لیکن ان کو آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں میں نے ون ٹوئنٹی فائیف کے ٹو پیس لیے تھے اور اب آ گیا یہ ہمارا فرسٹ دیائیوائی رمضان کا کیلنڈر اسے میں نے سب سے اوپر سب سے سامنے کی طرف لگایا ہوا ہے سیکنڈ یہ رمضان کریم کی ہنگنگ ہم نے بنائی تھی پچھلے بارٹ میں وہ میں نے لگائی ہے اور تھرڈ میں ہاں پہ کچھ کلر سیٹ کرنے کے لیے اٹیفیشل فلارس لگاؤں گی پورٹ میں بھی دیائیوائی یہ مسجد باکس ہے یہ میں نے کورنر میں لگا دیا ہے اور فائنل دیائیوائی ہے میری یہ چارج جو میں نے بہتی ایزی کلر و سٹیکر کی ہلپ سے بنا لیا تھا اس کے بعد ہم بس اس کورنر میں دو تین چیزیں اور ایٹ کریں گے لائک ایک کینڈل اور تھوڑے بہت ڈرائیو روٹس دنال اور ہمارا کورنر بن کے تیار ہے میں نے سائٹ میں ایک پلانٹ بھی رکھ دیا ہے فلاس میں ہم یہاں اپنی جانماز ایٹ کر دیں گے اور ہمارا رمضان کورنر بن کے تیار ہو چکا ہے گھر میں ایک ایسا کورنر ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ بیٹھ کر اپنی عبادت کر سکیں اپنے قرآن عظیم پڑھ سکیں اس کے علاوہ آپ وہاں پر بیٹھ کے ذکر کر سکیں بہت سے لوگ گھر میں اتقاف کیا کرتے ہیں تو ان کے لئے بھی کورنر ایک پرفیکٹ جگہ ہو سکتا ہے تو اس طرح ہمارا دی آئی وائی سے بنا ہوا یہ کورنر بن کے تیار ہو چکا ہے اسے ہم نے سب کچھ گھر میں بنایا ہے سبھی دی آئی وائی کے لئے آپ ہمارا پارٹ ون چیک کر سکتے ہیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ لوگوں نے رمضان کی کیا کیا تیاری کر لی ہیں اور آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو میں آپ کی فیورٹ ڈی آئی وائی کون سی تھی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور تبائیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو پوسٹ کریں تو اس کا سیدھا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچیں ایڈیلی ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں دوبارہ ایک نئے ویڈیو میں